السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہاں اندر تھوڑا سا شور ہے مشینوں کا یہاں میں باہر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو اس بارے میں ہے آئمہ احل البیت علیہ السلام کے جو نام ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے نام ہیں ریاض الجنہ کے جو اوپر کا حصہ ہے وہیں پر آئمہ احل البیت علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں آئمہ احل البیت علیہ السلام کے نام ہیں امام علی علیہ السلام امام حسن امام حسین امام زین العابدین سید سجاد امام محمد الباقر امام جعفر صادق امام تقی امام نقی امام رضا علیہ السلام یہ سب کے نام مبارک جو ہیں اسماع گرامی وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کسی کے گھر میں لکھے ہو یا کسی جگہ پہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شیعوں کے نام ہے ایسا نہیں ہے بھائی یہ لوگ جانتے ہیں بھائی اسلام تو یہاں سے آیا نا ان لوگوں کو معلوم ہے اب یہاں پہ ان ناموں کا ہونا یہ کس بات کی علامت ہے یہ اسی بات کی علامت ہے ان کی اہمیت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں ان زباعت قدسیہ کی اور حدیث السقلین وہ ان کے سامنے ہے تو لہٰذا ہمارے ہاں اگر بارہ اماموں کو ہم نام لیں تو بارہ اماموں کو شاید ہمارے ہاں یہ سمجھا جائے کہ جناب یہ ایک خاص مخصوص فرقے کے ہیں ایک مخصوص لوگوں کے ہیں اور یہ انہی لوگوں کا کام ہے ہم سنیوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ رویہ درست نہیں ہے پھر ایک اور بات جو اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورے جگہ پر یہ نام یعنی دیکھا کہ کہیں پر مجھے معلوم یہ پتہ چلے کہ کسی اور کسی طلیق کسی طلقہ میں سے کسی کا نام لکھا گیا ہو انہوں نے تو مجھے نہیں ملا کہ ان جہاں پر یعنی ابو حریرہ جیسی شخصیت کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ مدینہ کے صرف گورنر رہے تھے چند مہینوں تک غالباً لیکن ان کا نام ہے لیکن کسی طلقہ میں سے کسی کا نام یہاں پر نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اسلامی دور میں بھی ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جو آج ہمارے پاکستان میں ان کو دی جاتی ہے ایک خاص طریقے سے ان کا نام چڑھایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے مسجد نبی میں کسی جگہ ان کا نام نہیں ہے اور دوستو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تو کتاب اللہ سے اس تمساک کہا گیا بہت سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جی احلوبایت کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے لیکن ان کو واجب الاتباع نہیں مانتے میں ان سے یہ کہتا ہوں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری احلوبایت کتاب اللہ کو مضبوطی صدام کے رکھو احلوبایت کے بارے میں کہا کہ صرف اللہ کو یاد دلاتے ہیں یعنی ان کی محبت کرو ان کے بارے میں اتباع نہیں ہے یہ انتہائی تحریف ہے اس معنی کے اندر اس کی وجہ یہ ہے اور عربیت کو نہ سمجھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہو جائے پیچھے تو اب آگے جو ضمیر اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے وہ ضمیر واحد کی ہوتی ہے تصنیہ کبھی تصنیہ کی بھی ہو جاتی ہے کبھی واحد کی ہو جاتی ہے قرآن مجید میں اس کے بہت سارے نظائر موجود ہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ دو چیزوں کو ایک ساتھ اس میں ظاہر کی شکل میں بیان کر دیا اب جو آگے جو ضمیر آ رہی ہے تو وہ مزمر کی جانب یعنی مزمر سے مراد جو اس میں ظاہر ہو جس کا بیان پہلے ہو چکا ہو اس کی طرف جو ضمیر آئد ہوگی وہ واحد کی ضمیر ہوتی ہے یہ عربیت کا قائدہ ہے اور ادنا سے ادنا جو عربیت کے واقف ہو وہ اس بات کو اس سے لائل نہیں ہوگا لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں مشتہدین اسلام اہل السنت وہ کس طرح سے لائل ہو جاتے ہیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے الفاظ کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں تم میں دو قدر چیزیں دو بھاری بھر کم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے اولہما ان دو میں سے ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے فی الحدہ و نور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے فخضو بھی کتاب اللہ کتاب اللہ کو پکڑو کیا مطلب کتاب اللہ کو لو ٹھیک ہے کتاب اللہ کو اپنے حکام کیلئے لو کتاب اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرو کتاب اللہ سے اپنے استمباد کرو اور یہ تو اہل البعید علیہ السلام بھی کتاب یہ سب کے لئے حکم ہے یعنی اہل البعید علیہ السلام خود امام علی علیہ السلام کا حصول یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں تو سب کے لئے عام ہے کہ وہ کتاب اللہ سے مسئلہ کو لیں گے آگے جو اختدا کرنی ہے جو پیروی کرنی ہے کسی مسئلہ کے اندر وہ کی کرنی ہے وہ ان کی کرنی ہے جن کو حدیث میں الثقلین کہا ہے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکیروکم اللہ فی اہل بیتی اذکیروکم اللہ فی اہل بیتی اذکیروکم تین مرتبہ ارشاد فرمایا تین مرتبہ ارشاد فرمانا تاقیدن ہے تاقیدن یعنی بھولنا نہیں ہے یہ حکم ہے یہ اتنی تاقید ہے اس کے اندر اور تذکیر کا حکم ہے تذکیر بہت زیادہ ابلغ ہے عربی کے اندر ابلغ سے مراد یہ ہے کہ اپنی بات پہنچانے کے اندر واضح اس میں کسی طرح کہ کوئی شک نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے کسی طرح سے اس میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو کسی کی سماج میں نہیں آ رہا بلکہ بہت تاقید ہے تو اس تاقید کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا